سپریم کورٹ میں نواز شریف کی درخواست زمانت کی سامات شہباز شریف اور مریم نواز کے علاوہ مسلم مقنون کی تمام سینئر قیادت کا سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ حمزہ شہباز، راجہ زفر الحق، شاہد خقان عباسی، سردار آیاز صادق اور خواجہ آسیف سپریم کورٹ جائیں گے ایسا نقبال، رانہ تنویر، مریم اورنزیب اور دیگر بھی سپریم کورٹ پہنچیں گے شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے خلاف درخواست عدالت نے وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ سے جواب طلب کر رکھا ہے ہائی کورٹ کے جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کیس کی سامات کریں گے پوتی کی تیمارداری اور دیگر مصروفیات کی بنا پر برطانیہ جانا چاہتا ہوں اجازت دی جائے درخواست گزار کی استدہ پیراغون ہاؤسنگ سکینجل میں گرفتار خواجہ برادران کی آج احتساب عدالت میں پیش ہی خواجہ برادران کو پندرہ روزہ جیوڈیشل ریمان پورا ہونے پر آج پیش کیا جائے گا جیوڈیشل کمپلیکس کے طرف میں سکھ سیکیورٹی انتظامات راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے آمدن سے زائد اساساجات کا معاملہ فواد حسن فواد کے کیس پر سمات آج احتساب عدالت میں ہوگی فواد حسن فواد کے خلاف دوسرا ریفرنس مبینہ طور پر آمدن سے زائد اساساجات کیس میں داخل کر دیا گیا ریفرنس میں ایک ارب نو کروڑ پر مالیت کے غیر قانونی اساساجات بنانے کا الزام لگایا گیا آہد چیما کے خلاف لڈی اے سیٹی میں اربوں کی کرپشن کا کیس آہد چیما کو جل سے احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا آہد چیما اور دیگر ملزمان پر لڈی اے میں پروٹوں کے غیر قانونی طور پر کروڑوں کے پروٹ فروغ کرنے کا الزام ہے نیپ کا موقف لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ہٹ دھرمی دھرنے کو طول دے دیا گیا پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دوسرے روز بھی جاری ڈینگی پولیو ایٹ سمیت صحت کے متعدد پروگرام متاثر ہونے کا خدشہ پنجاب بھر کی پینتالیس ہزار لیڈی ہیلتھ ورکرز کام چھوڑ کر دھرنے پر زکچہ بچہ کی دیکھ پھال فیملی پیننگ کی ڈیوٹیاں بھی بن خسرہ ملیریا ہیپٹائٹس اور دیگر وبائی امراض کے خلاف کارروائیوں کو بریک لگ گئی ڈینگی لاروہ تلف کرنے اور ڈینگی آگاہی موہم بھی ڈسٹرپ اور جرنل ہسپتال کے سامنے ریسٹورنٹ سے چور موبائل لے کر فرار چوری کی سی سی ٹی وی فورٹیس لاہور نیوز نے حاصل کر لی فورٹیس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چور ریسٹورنٹ کی بلائی منزل پر گیا موبائل جیپ میں ڈال کر رفو چکر ہو گیا موسیقی